بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ہی ایک ریسپی شیئر کروں گے اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے گھر میں آگئے تھے اچانک سے مہمون اور میرے پاس کوئی ایسی بھی چیز نہیں تھی جو میں بنا ہوں اور جو جائے نہ میرے پاس کوئی چکن پڑھی بھی تھی نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز مٹن پڑھاوا تھا جو میں ان کے لئے بنا ہوں میرے پاس چاول رکھے تھے میں نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میرے پاس چاول رکھے ہوئے تھے تو میں نے اپنا دماغ چلایا ہے میں نے کہا بھائی میں کیا ایسی ریسپی بنا ہوں جو مزدار بھی ہو کھانے میں بھی اچھی لگے اور مہمانوں کے شاملے میں سرف کروں تو مجھے بہت مزے کی لگے ایسی ریسپی بنا ہوں اور جو میرے پاس گھر میں ساری چیزیں ہوں میں نے تھوڑا سی چاول جو میرے پاس رکھے تھے وہ میں نے نکالے اور میں نے یہاں پہ تیل ڈالا اور میں نے ساری جو گھر میں میرے پاس چیزیں پڑھی ہوئی تھی کیونکہ جب اچانک مہمان آجاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو تو پھر میں نے کہا کہ میں اس طریقے کی ریسپی بنا رو ہوں تو پھر میں نے یہ ڈالا لیسن اس کے اندر تھوڑا سی کٹے ہوئے تھے تین چھار میں نے لیسن کے سلائز کر لیا اس کو میں نے چاپ کر لیا اور میں نے اس کے اندر ڈال لیا اچھا میرے پاس ایگ رکھا ہوا تھا اپنا میں نے دماغ چلا ہے اپنا میں نے ایک جو میں نے پھٹا ایک ہی ایک مرے پاس پڑھا تھا اس کو پھٹ کے میں نے اندے کو پھٹ لیا تھا اس کو پھٹ لیا تھا اور میں نے یہاں پہ تیل کے اندر اس کے اندر ڈال دیا اس کو اچھی طریقے سے پھرائی کر لیا ٹھیک ہے اس کو اچھے اچھے طریقے سے کر لیں تک اس کو پھرائی ہو جائے کیونکہ آچانکہ ابھی باہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے باست کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ بلکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے اس میں کیا بندہ بنائے تو میرے پاس تو یہ چاوڑا رائس میں نے بائل کر کے پہلے ہی سے رکھی ہوئے تھا تو میں نے کہا میں رائس پر رکھے ہیں تو میں نے یہ سب چیزیں بھی تھی میں نے کہا چلو میں اس کے کوئی ایک نیا ایکسپیرمنٹ کر کے ایک مزیدار سی چیز بنا لیتی ہوں مزیدار سی ڈیچ بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے پیاز میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی پیاز کر کے تو نا ہم لوگ جب ایگزیم سکل تیاری کر رہے تھے خاص طور پر انٹر کی فرسٹ ریئر سیکنڈ ڈیئر کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ فرسٹ ریئر سیکنڈ ڈیئر کے بعد آپ جو ہے آگے آپ کو وہ لائن لینی ہوتی ہے یہ میڈیکل کی فیل میں جانا ہوتا ہے یا انجینئرین کی فیل میں جانا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے رات کو ہم لوگ جاکتے تھے اچھا ہم لوگ اپنے روم میں نہیں جاکتے تھے ہمارے اثر تھے کہ ہم لوگ ڈرینگ روم کرنا نا سب کونے کونے پر اپنے ایک جگہ بنا لیتے تھے اور وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے تو رات کو جب ہم لوگ کوئی بھی چیز بچی بھی ہوتی تھی کوئی چیز جیسے روٹی یا اس طریقے تو اس سے نہ کوئی نہ کوئی الگ سی ڈیش بنا کے نہ مزے سے اس وقت کھا دیتے تو وہاں سے یہ در چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہاں سے میری عادت پڑھ گئی اس طریقے پھر کریں میں نے اس کے اندر دیکھی میں نے اس کے اندر رائز ایڈ کرا رائز اس کے بعد میں نے اس پر مرچیں تھوڑی سی لال مرچیں تھوڑی سی کال مرچیں ایڈ کر دی اور آپ یقین مانیں کہ یہ بہت مزے کے بنے تھے ٹھیک ہے تو اس وقت سے میری عادت ہو گئی کہ نا ہم لوگ نا کچھ نا کچھ کوئی بھی چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں مزیدار قسم کی ٹھیک ہے تو نمک کے بھی انہیں اس کے اندر ایڈ کرا تو یہ ہو دی گیا تھا یہ ہم لوگ کی عادت پڑھ گئی تھی پھر پتہ ہے کی ہم لوگ بیٹھ کے ہر کونے پہ ایک کونے پہ میں بیٹھ جاتی تھے اور میرے بھائی اس طریقے سے بیٹھ کے ہم لوگ پڑھتے تھے رات کو جب تین بجھتا تھا تو بڑی بھوک لگتی تھی تو ہم لوگ کوئی بھی چیز رکھی ہوتی تھی یہ میں نے تھوڑا سا گارلک گارلک میرے پاس صورت وہ تھا گارلک جو گارلک صورت میرے پاس رکھا ہوا تھا اس کے میں وہ میں نے چلی گارلک صورت سوڑا سا کم لگا تو میں نے اس کے اندر اور ایڈ کر رہا کیونکہ اس کے اندر ایک سویٹ سا بھی ٹیسٹ آتا ہے اور ایک مرچوں والا بھی ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی کبھی یہ ڈرائی کریے گا آپ یقین مانیں جو آپ لوگ اتنی مہنگی مہنگی ڈیشنز بناتے ہیں یہ اس طریقے کی سمپل ڈیش بنایا ہے مزے کی بنے گی اور اتنی ایزی اور اتنی آسان پندرہ منٹ میں بننے والی ڈیسٹ پی ہے اور اگر کوئی اچانکہ آپ کے گھر میں آ جائے تو یہ بنا کے اس کو کھلائیں یقین کریں داد وصول کریں گے آپ تو ہم لوگ ایسی ہی کرتے تھے تین بچھتے تھے تو اس پور اتنی تیز بھک لگتی تھی کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کبھی رول پراتا بنا لائے تھے کبھی ہماری ماما کو اس بات کا نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ کام کر کے اور پورے کچھن ویچھن صاف کر کے ہی سوتے تھے ہمارے فادر اور مدر نے کبھی ہم لوگوں کو پڑھنے کے لئے کبھی یہ فورس نہیں ہے کہ اتنے بجے پڑھو ہم لوگوں کو خود اتنا تھا احساس کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہلے پڑھنا ہے تو ہم لوگ خود ہی اپنی تیاری کرتے تھے اور اس وقت ہم لوگوں کو بھوک لگتے کتنا نہ ہماری ممہ بنا کے دیتی نہیں رات کو ہوتے چاہے ہم لوگ بھائی اور ہم لوگ مل کے ہم لوگ خود ہی منا لے جاتے تو ہمارا ایک خزن تھا یہ دیکھیں اس کے یہ میرا پڑھا ڈن ہو گیا رائز اور میں نے اس کے پر تھوڑا سا سورز ڈالا اور یہ مزدنار قسم کا میرا رائز ڈن ہو گیا اچھا میں ایک بار آپ کو ریسپی بنانا سکھاؤں گی آج بہت مزے کی بہت سمپل اور بہت ایزی میں آپ کو آلو کی کڑھائی بنانا سکھاؤں گی بہت ایزی ریسپی مزے کی بنتی نہ آپ یقین مانیں کبھی آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہونا آپ یہ آلو کی کڑھائی بنائیں آپ یقین مانیں آپ انگلیاں چھوٹے رہ جائیں گے میں نے تیل کے اندر آلو کو کٹ کر کے ڈال دیا تو ہمارا ایک خزن تھا وہ پتہ کیا کرتا تھا وہ ٹرینگروم میں بیٹھتا تھا پڑھنے کے رات کو تو پیچھے سوفے کے پیچھے اپنے سارے سنیکس چھپا کر رکھتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم لوگ کبھی کمبائرے سٹیڈی کرتے تھے ہم نے کہتا تھا یا اس کو کبھی نہیں بھوک لگتی ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے یہ کتنے مزے سے اپنے سریڈی کرتا تھا میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سوفے کے پیچھے چیزیں رکھتے ہیں کھاتا ہے اچھا پتہ ہے کیا ہوئے ایک دن اچھانک سے میری نظر پڑی میں نے دیکھو یہ سوفے کے پیچھے اتنا بڑا پولیتھن بیگ پڑھا ہے اس کے اندر پھر کھولا ہے اس کے اندر سارے چیزیں پڑھیں ہیں سارے سنیکس پڑھیں ہیں ہم نے کہا کہ اچھا ہمیں نہیں دیتا تھا خود اچھا اپنا آرام سے مزے سے کھار ہوتا تھا نمک اس کے اندر میں نے ایڈ کر رہا پھر کھولا کہ وہ اسے سنیکس کا تھیلا تھا وہ اٹھا کے چھپا دیا پھر اس دن اس کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا پھر اس نے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیا ورنہ تو دیتا ہی نہیں تھا اپنا چھپا کے آرام سے رکھتا تھا ایسی ایسی یاد آنے لگتی ہیں جب یہ طریقے کی چیزیں منا ہوں تو یہ سارے یاد آتی ہیں تو پھر میں نے یہ ٹیماتر بھی اس کے اندر ایڈ کریا اس کے اندر لال مرچیں وہ ٹیماتر ایڈ کریا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا کڑھائی مسالہ میرے پاس بل پڑھا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایک ٹی سپون کڑھائی مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بلکل یہ نا آپ کو اس میں بتا ہی نہیں چلے گا میں جب آلو آپ فرائی کر کے ڈالیں گے تو اس میں بتا ہی نہیں چلتا کہ مٹن ہے چکن ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے آلو فرائی کرنے کے بعد تو بھائی میں بتا رہی تھی یہ چیزیں میں بنا رہی تھی رکھے ہوئے چاول کے میں چیزیں بنا رہی تھی تو مجھے اچانک سے یہ چیزیں یاد آئیں کہ ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم لوگ ایسا ہی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے پڑھے ہوتے تھے پاسلوں کی طرح پڑھے ہوتے تھے اب تا وہ دن یاد آتے ہیں یہ لال مرچے ایڈ کری میں نے ایک ٹیسپون آپ کے اس پر جب آپ کو زیادہ مرچے والا پسند تو زیادہ کھائیں ایسے مجھے تو مرچے والا پسند ہوتا ہے مجھے پھیکی پھیکی چیزیں نہیں پسند آتی ٹھیک ہے تو میں اس پر مرچے ڈالوں گی میں نے اس میں چڑھاڑ کے اس کو ڈھک دیا اب اس کا جو پانی ہے نا تمارٹر تو وہ خود ہی نکلے گا اور خود ہی اس میں پکے گا یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں سبزی میں پانی نہیں ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں میں سبزی میں پانی نہیں ڈالتی وہ پانی اپنا خود ہی نہیں چھوڑتی ہے سبزی بھی اور تمارٹر بھی اپنا پانی خود چھوڑے گا اور وہ خود ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے کوئی ککس ہیں سب چیزیں ہمیں نا وقت نے سکھائی ہے یا کھتے ہیں نا کہ پڑھنے کے ٹائم میں ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا تو ہم لوگ اس طریقے کی چیزیں بناتے تھے اور اس طریقے کی اتنے مزیگی بنتی ہے آپ یقین مانے جب میں ہم لوگ یہ بناتے تھے اور ہم لوگ کھاتے تھے نا تو آپ یقین کریں ہمیں کوئی اور چیز بھائیں ہمارے لئے یہی بریانی یہی کورما ہوتا تھا کیونکہ اس وقت جو تین بجے رات ہم لوگوں کو پڑھنے کے وقت اتنی بھوک لگ رہی ہوتی تھی نا کہ آپ کو بس دل چاہتا کچھ بھی رکھا ہوا کچھ بھی بنا کے کچھ بھی کھالو اس ٹائم پہ اتنی بھوک لگتی تھی اور پڑھائی کے وقت تو لگتی تھی بھوک تو ہم لوگ چائے بنا کے اور اس طریقے کی کوئی بھی چیز بنا لے جاتے تھے اب یہ جیسے ہم لوگ نے کڑھائی بنائی نا روٹی اگر رکھی ہوتی تھی رات کی تو اس کے ساتھ ہم لوگ کھاتے تھے اور پھر اس کے نا تھوڑا سا لیمن بھی نہیں چھوڑ دیں اور انتہائی مزے کی کھٹی کھٹی سی اکڑھائی ڈن ہو جائے تو یہ سب وہ یادیں ہیں کہ جو ہر بندہ جو ہر سٹوئنٹ کی ہوتی ہے ہر سٹوئنٹ کی لائف میں ایسی دن آتے ہیں جس میں وہ اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ایسی آپ لوگوں کی بھی لائف میں یادیں ہوں گی تو مجھ سے ضرور شیئر کریں کمینٹ باکس میں آپ لوگ میری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میرا ڈن ہو گیا تھا اور یقین مانے جو مہمان میرے آئے تھے میں نے ان کے سامنے یہ رائز اور یہ علوی کڑھائی رکھی تو وہ یقین کریں ان کو انہوں نے مجھ سے یہ ریسیپی مانگی تو پھر میں نے کہا جب میں ان کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کروں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا